ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن یا اسے ہم شورٹ کٹ میں کہتے ہیں یا ابریویٹ کرتے ہیں اسے سی ٹو سی ڈیزائن ٹھیک ہے اور یہ ڈیزائن جو یہ ہم کریں گے ڈسکس فار دے پروڈکشن آف کریڈل ٹو کریڈل یا انہیں سی ٹو سی کارپٹس کارپٹس پہ یہ ڈیزائن ہم ڈسکس کریں گے وہاں پہ ہم ایکسپلین کریں گے کارپٹس پہ یہ کیسے اپلائے ہوتا ہے اور کارپٹس میں کس طرح یہ یوز کیا جاتا ہے یہ ایک چلی گرین کیمسٹری ڈیزائن ہے ٹھیک ہے سی ٹو سی جو ہے یعنی کریڈل ٹو کریڈل جو ہے یہ ایک فریز ہے ایک چلی اور یہ فریز سب سے پہلے یہ دیا تھا یہ والٹر اور سٹال اور اس نے دیا تھا ہے نائنٹین سیونٹی میں ٹھیک ہے اب تو یہ ریجسٹر ٹریڈ مارک بن گئے جو کریڈل ٹو کریڈل جو نا یہ ریجسٹر ٹریڈ مارک ہے کس کا ان کا میک ڈونو برون گوٹ ڈیزائن کیمسٹری کا ٹھیک ہے یہ جو یہ کنسلٹنٹ سے ان کا یہ ٹریڈ مارک ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کو بلکل اس کو بولتے ہیں نا مارکٹ کرنا تو مارکٹ انہوں نے کیا اور انہیں ایک اس نے میک ڈونو نے ایک بک پبلش کی تھی ٹوزن ٹو میں اس میں اس کا نام ہے کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن ٹھیک ہے اور اس کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن کو اور ایک نام بھی دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریجن ریٹو ڈیزائن یہ میں پورا سمجھا دوں گا یہ ہوتا کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے آیا کہاں سے ٹھیک ہے تو ریجن ریٹو ڈیزائن بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ ریجن ریٹو ڈیزائن کا جو ٹرم ہے یہ دیا تھا جان ٹی لائل نے ٹھیک ہے اور ریجن ریٹو ڈیزائن اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم انڈسٹریز پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس ریجن ریٹو ڈیزائن کا مطلب کیا ہے یا کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن کا مطلب کیا ہے اب ریجن ریٹو سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ جو چیز ہم یوز کرتے ہیں ہم اس کو ریوز ریوز کریں گے ریسائیکل کریں گے یہ جو کریڈل کریڈل ٹو کریڈ ڈیزائن یہ ایکچلی ریسائیکل ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یعنی چیزوں کو ریسائیکل کرنا وہ ڈیزائن ہے یہ اس کو ہم سمجھیں گے پہلے دیکھو میں آپ کو ایک سمپل سی ایکسامپل دیتا ہوں جب انسان پیدا ہوتا ہے بی بی ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کریڈل میں ایسے جولا جولاتے ہیں اس کے بعد میں بڑا ہو جاتا ہے بڑا آدمی بن جاتا ہے اور اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں وہ مر جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کریڈل ٹو کریڈل ٹو گریو یعنی انسان کا جو پروسس ہے لائے پروسس وہ اس طرح ہے کریڈل سے گریو یہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی انسان پیدا ہوتا ہے لڑکا بن جاتا ہے لڑکی بن جاتی جوان ہو جاتا ہے اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں لاسٹ میں مر جاتا ہے اب اسی کے بلکل بریکس اگر ہم یہ کہیں گے کریڈل ٹو کریڈل اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جو possible نہیں یہ انسانوں کے لئے میں سمجھانے کے لئے بور رہا ہوں کہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں جوان ہو جاتا ہے بڑا پا آ جاتا ہے اس کے بعد میں پھر سے وہ واپس بچہ آ جاتا ہے بچہ بن جاتا ہے یہ تو possible نہیں یہ میں صرف سمجھانے کے لئے بور رہا ہوں اس کو بولتے ہیں کریڈل ٹو کریڈل یعنی بچے سے جوان جوان سے بڑا اگر آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا انڈسٹریل پروسس پر سمجھاتا ہوں. دیکھو انڈسٹریل پروسس میں کیا ہوتا ہے. سپوز ہمارے پاس میں کوئی چیز بنانی ہے. ہم پہلے دیکھتے ہیں ریسورس اس کا. جہاں سے ہم راہ میٹریل نکالتے ہیں. ریسورس سے راہ میٹریل نکالتے ہیں. یہاں سے ہم اس راہ میٹریل سے چیز بناتے ہیں. ریسورس اس کے بعد میں اس کو کوئی چیز بناتے ہیں. میک اس کے بعد میں اس چیز کو یوز کرتے ہیں. یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کرتے ہیں. ڈسپوز دسپوز یہ ہوتا ہے نا. یعنی ریسورس سے ہم ایسا بھی بول سکتے ہیں. ٹیک میک یوز اینڈ ڈسپوز یہ ہے ایکچولی جو بھی ہم چیز بناتے ہیں. ہم کسی ریسورس سے چیز لیتے ہیں. راہ میٹریل لیتے ہیں اس سے کوئی چیز بناتے ہیں اس کے بعد میں اس کو یوز کرتے ہیں اور پھر بعد میں پھیک دیتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتا یا ناکارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں بول سکتا ہوں یہ ہے کریڈل ٹو گریو یہ ہے کریڈل ٹو گریو ڈیزائن کیاہیے کریڈل ٹو گریو ڈیزائن یعنی چیز بن گئی یوز ہوئی ڈسپوز ہوئی ختم اس کے بعد میں ہم اس کو ری یوز نہیں کرتی اب یہاں پہ جو ایکنومی یوز ہوتی یہاں پہ اس میں پیسہ لگتا ہے نا اس اس کو ہم بول سکتے ہیں یہ لینئر اکنومی ہے کہ یہ لینئر لینئر مطلب یہ ایک ہی لائن میں چل رہا ہے یہاں 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 اور پھر یہاں فینش لینئر اکنومی بولوں گا میں اس کو ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کریڈل ٹو کریڈل کیا ہے اب اگر ہمیں اگر ہمیں سمجھنا ہوگا کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن کیا ہے ڈیزائن تو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کوئی ریسورس ہے ہمارے پاس میں سپوز پلانٹ سے ہم نے کوئی بائیو میٹریل نکالا سپوز گلوکوز یا سلوز نکالا وہاں سے ریسورس ٹھیک ہے ریسورس سے را میٹریل نکالنے کے بعد میں ہم سب سے پہلے اس سے کوئی چیز بنائیں گی یعنی ہم میک کریں گی اس کے بعد میں یوز کریں گی چیز کو یوز کریں گی یوز کے بعد میں ہم دوبارہ اس کو یوز کریں اس کو بولیں گے رییوز ٹھیک ہے ریوز کے بعد میں ہم اس چیز کو تھوڑنے ہی کرتے بلکہ ریسائیکل کرتے ہیں رییوز اس کے بعد میں ریسائیکل ریسائیکل مطلب پھر سے اس سے کوئی چیز بناتے ہیں نئی سے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیزائن ہے یہ والا یعنی چیز بنانا ریسورس سے ہم نے چیز لے لی مطلب میٹریل لے لیا اس سے چیز بنایا کوئی پرڈک بنایا پرڈک کو یوز کیا پھر اس کو ریوز کیا بار بار ریوز کیا پھر اس کو ریسائیکل کیا اور اس کو را میٹریل میں کنورٹ کیا واپس را میٹریل میں کنورٹ کرنے کے بعد میں ہم نے اس سے پھر سے چیز بنائی پھر سے یوز پھر ریوز اس طرح سے یہ پروسس چلتا رہے گا یہاں پہ آپ کو کوئی بھی جو پرڈکٹ ہے کوئی بھی جو را میٹریل یا کوئی بھی میٹریل وہ آپ تھوڑنے ہی کرتے بلکہ کیا کرتے اس کو ریوز کرتے ہیں بار بار ریمیک ریوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو یہ جو ریسائکل ہے نا اس کو بول سکتا ہوں میں ریمیک رییوز رائٹ یہ جو ہے یہ اس کو ہم بول سکتے ہیں سرکولر یا سائیکلک ایکنومی کیا بولنگی اس کو سائیکلک اور سرکولر ایکنومی یا میں بول سکتا ہوں اس کو کریڈل ٹو کریڈل یعنی یہاں سے یہ سٹارٹنگ ہے یہاں سے چیز لییوز کی رییوز کی تھروننگ کیا ہم نے تھرون کرنے کے بعد میں اس کو ریسائکل کیا پھر نئی چیز بنایا ہے وہی چیز بنایا ہے پھر رییوز کیا ہے اس کو کہتے ہیں ہم کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن یا سرکولر ایکنومی یا سائیکلک ایکنومی یہاں تک سمجھ میں آیا اب یہ والا جو ڈیزائن ہے کریڈل ٹو کریڈل ڈیزائن یہ بہت ساری کمپنیز نے ایڈاپٹ کیا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ کنسلٹنسی کا بتایا میکڈونو کمپنی جو کمیکل کمپنی ان کا تو یہ ٹریڈ مارک ہے کریڈل ٹو کریڈل یعنی بنانا رییوز کرنا بار بار اور اس کو ریسائکل کرنا اب اس کا دوسرا بھی مطلب ہے یہ جو اس کا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کی ویسٹ سے آپ پھوڑ بنا اور یہ جو کنسپٹ ہے یہ ہائپوثیٹیکل نہیں ہے یہ یوز کیا جاتا ہے آپ نے کئی بار یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا لوگ جو سبزیاں ہیں کچھی سبزیاں وہ یوز کرتے ہیں اس میں سے جو کچھرا نکلتا ہے وہ پھیکتے ہیں پھیکتے نہیں ہیں اس کا مینور وغیرہ بنا کے اس میں کیڑے پیدا کرتے ہیں اور کیڑوں سے کوئی کمیکل جو پروڈوس کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ملکہ حاصل کرتے ہیں پھر جو اس میں سے کیڑے مر جاتے ہیں ان کو مرگیوں کو کھلاتے ہیں مرگیوں سے انڈے نکالتے ہیں اس طرح سے یہ ایک ملکہ سائیکلک ایکنومی بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ہم ویسٹ سے پھوڈ پروڈکٹ بناتے ہیں یہ پھوڈ پروڈکٹ کا کیا مطلب ہے جو بھی ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم سپوز ڈکمپوز کراتے ہیں یہ مائکرو آرگنزمز کے لئے پھوڈ بناتا ہے بنتا ہے کن کے لئے مائکرو آرگنزمز اور یہ مائکرو آرگنزمز ہمیں ریٹرن میں کوئی دوسرا پروڈکٹ دیتی جیسے مینور وغیرہ دیتی یہ میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اب دیکھو جو جو سی ٹو سی موڈل ہے سی ٹو سی موڈل سی ٹو سی موڈل میں ہم راو میٹریال کو کہتے ہیں نیوٹرنٹ کیا کہتے ہیں راو میٹریال کو جو میٹریال رہتا ہے نا مٹیریال جو بھی رہتا ہے مٹیریال میں رہ سکتا ہے فار ایجمپل میٹلز یا فائبورس ہے اس میں فائبورس یا ڈائیز وغیرہ ہے یا کوئی پھوڈ پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے راو فوڈ ہے اس مٹیریال کو بولتے ہیں نیوٹرنٹ کیا بولتے ہیں نیوٹرنٹ اب یہ نیوٹرنٹ میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہوتا ہے یہ نیوٹرنٹ جو ہے یعنی راو میٹریال جو ہے سٹارٹنگ میٹریال جو ہے نیوٹرنٹ رہ سکتا ہے بائیولوجیکل نیوٹرنٹ یا پھر ٹیکنالوجیکل یا ٹیکنیکل نیوٹرنٹ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کریڈل ٹو کریڈل موڈل میں جو نیوٹرنٹ رہتے ہیں یعنی جو سٹارٹنگ میٹریال رہتے ہیں نیوٹرنٹ یہاں پہ ہے سٹارٹنگ میٹریال وہ ہمارے پاس میں دو طرح کی رہ سکتے ہیں ایک ہے ٹیکنیکل نیوٹرنٹس اور دوسرا ہے بائیولوجیکل نیوٹرنٹس اب ٹیکنیکل نیوٹرنٹس کس کو کہیں گے اور بائیولوجیکل نیوٹرنٹس کس کو کہیں گے ٹیکنیکل نیوٹرنٹ میں آتا ہے انارگینک انارگینک سبسٹنسز انارگینک سٹاڈنگ میٹریل یا پھر جو سنتیٹک سٹاڈنگ میٹریل ہو یاد رکھنا ہم موڈل کونسا لے رہیں کریڈل ٹو کریڈل موڈل اس کے لئے جو نیوٹرنٹس رہیں گے وہ کس طرح رہیں گے جو ٹیکنیکل نیوٹرنٹس ہوں گے وہ انارگینک یا سنتیٹک ہوں گے لیکن یہ نیوٹرنٹس کچھ اس طرح ہونے چاہیے کہ ان کو ہم ری سائیکل کریں ری سائیکل کریں اور ری یوز کریں کیا کریں ری یوز ری یوز کرنے کے بعد میں سپوز ہمارے پاس میں سٹارٹنگ میٹریل ہے ہم نے اس سے کوئی پرڈکٹ بنایا پرڈکٹ کے بعد میں یہ پرڈکٹ ہم نے ڈسپوز کیا ڈسپوز مطلب یہ یوز ہو گیا پرڈکٹ یوز ہو گیا میں ڈسپوز نہیں بولوں گا یوز ہو گیا یوز ہونے کے بعد میں ہم اس کو پھر سے سٹارٹنگ میٹریل میں کنورٹ کریں گے پھر سے اسی پرڈکٹ میں کنورٹ کریں گے without loss of quality without losing quality of material ٹھیک ہے جیسے میٹلز ہیں ہمارے پاس میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے ایک یہ ہو گیا ہے ٹیکنیکل نیوٹرنٹس یعنی جو ہم مشینوں میں یوز کر سکتے ہیں چیزیں جو ہم کوئی سامان بنانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس میں انارگینک اور سنثیٹک میٹریل آتا ہے جو ہم بار بار ریسیکل کر سکتے ہیں بار بار وہی چیز اس سے بنا سکتے ہیں تو میں بولوں گا اس کو کہ یہ جو ہے یہ کریڈل ٹو کریڈل موڈل میں ٹیکنیکل نیوٹرنٹس ہیں اس کی ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو اگر آپ لوگوں نے جو سنٹیکس ٹینکیز رہتی نا وہ پلاسٹک ٹینکیز وارٹ ٹینکس وہ اگر پھٹ جاتا ہے تو آپ کو وہاں پہ جو ڈیلر رہتا ہے اس کا ہے میں دکاندار بولوں گا وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ ٹینکی پھٹنے کے بعد میں یا ڈیمیج کے بعد میں پھیکنا نہیں یہ آپ واپس لے کہنا وہ واپس لے جاتا ہے اس سے بعد میں وہ پھر سے واپس وہ ٹینکی بناتی اس کو میں بول سکتا ہوں یہ کریڈل ٹو کریڈل موڈل ہے ٹیک ہے اب بیالوجیکل جو نیوٹرنس رہتے ہیں بیالوجیکل نیوٹرنس کیا رہتے ہیں کریڈل ٹو کریڈل موڈل کے لئے یہ رہتے ہیں آرگینک کیا رہتے ہیں آرگینک نیوٹرنس یعنیٰ normalmente سبسٹنسز وہ آرگینک سبسٹنسز جو بعد میں ڈکمپوز ہو سکتے ہیں یعنی آرگینک سبسٹنسز جو ہے یہ ایوز کرنے کے بعد میں کیا ہونے چاہیے ڈکمپوز کہاں دیکمپوز ہونے چاہیے into natural environment into natural environment جیسے water ہے یا soil ہے اس میں یہ دیکمپوز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور دیکمپوز بھی کیسے ہونے چاہیے without throwing any without any harmful effect without producing without producing any harmful effect یعنی یہ اگر ڈیکمپوز ہو جائیں تو اس میں سے کوئی ایسی زہریلی چیز نہیں نکلنے چاہیے کوئی ایسا ویسٹ نہیں نکلنا چاہیے جس سے environment میں problem ہو جائے سمجھ میں آیا یا میں ایسا بولوں گا کہ یہ organic substances جو ہم یوز کرتے ہیں یوز کرنے کے بعد میں یہ پھوڑ بننا چاہیے یعنی جو ویسٹ ہے ویسٹ یہ ویسٹ پھوڑ میں کنورٹ ہونا چاہیے کس میں کنورٹ ہونا چاہیے پھوڑ میں کس کے پھوڑ میں مائکرو اورگینزمز کی پھوڑ مائکرو اورگینزمز کے پھوڑ میں یہ کنورٹ ہونا چاہیے یہاں تک سمجھ میں آیا شباش اب یہ تو تھا سی ٹو سی موڈل اب اس میں کریل ٹو کریل موڈل ہیں کریل ٹو کریل موڈل میں آپ نے دیکھا یا تو چیزیں آپ بار بار ریسائیکل کرو یعنی ریوز کرو وہی پرڈکٹ بناو بداؤ ٹلوزنگ کالٹی یا پھر یوز کرنے کے بعد میں وہ سبسٹنس جو وہ ڈکمپوز ہونی چاہیے میں آپ کو ایسے سمجھا دوں گا یہ دوسرا والا یعنی بیولوجیکل نیوٹرنٹس سبوز پلانٹ ہے پلانٹ سے ہم نے کوئی مٹریل نکالا کوئی سٹارٹنگ مٹریل نکالا یعنی پلانٹ پرڈکٹ جو میں بولوں گا بائیو کمیکل کوئی نکالا ہم نے اس کو ہم نے اس سے کوئی سبسٹنس بنائی جیسے سللوز وغیرہ ہے یا پھر دوسری گلوکوز وغیرہ ہے اس سے ہم نے کوئی چیز بنائی یہ پلانٹ سے نکالا پلانٹ جو ہے یہ رینیوبل سورس ہے سن لائٹ سے ہمیں انرجی ملتی ہے پھر یہ پلانٹ اس سن لائٹ کی انرجی کو پھر میں کنورٹ کرتا ہے بر یوزنگ وارٹر اینڈ کاربن ڈائکسڈ یہ سب کو مال ہوئے اس سے ہم نے کوئی چیز بنائی پھر اس کو یوز کیا 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 یوز یوز کرنے کے بعد میں ہم نے یہ تھو کیا یہ ڈیکمپوز ہوگا کیا ہوگا ڈیکمپوز ڈیکمپوز ہونے کے بعد میں پھر سے زمین میں جائے گا اور یہ پلانٹ کے لئے پھوڈ بنے گا سمجھ میں نا یہ جو دوسرا والا بتا رہا ہوں میں یعنی بیولوجیکل نیوٹرنٹس کے ساتھ میں ایسا ہوتا تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے ریسائکلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹیکنیکل نیوٹرنٹس میں میں نے بولا وہ انوارگینک میٹریل رہتے ہیں یا سنثیٹک پالیمرز وغیرہ رہتے ہیں جن سے ہم بار بار وہ چیز بنا سکتے ہیں اب اور ایک چیز بھی رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن سائیکلنگ کیا بولتے ہیں ڈاؤن سائیکلنگ اور ایک ترم ہے اس کو بولیں گے ڈاؤن سائیکلنگ ڈاؤن سائیکلنگ اور کریڈل ٹو کریڈل میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا میں سمجھا دوں گا ڈاؤن سائیکلنگ کیا ہوتا ہے اس میں سپوز ہمارے پاس میں سٹارٹنگ میٹریل ہے ایس ایم اس سے ہم نے کوئی چیز بنائی میک ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو یوز کیا یوز کرنے کے بعد میں ہم اس کو ری یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ری یوز لیکن یہ جو ری یوز کرتے ہیں یہاں پہ اس یوز کے مقابلے میں ری یوز کی جو کالٹی ہوگی وہ کم ہوگی یہاں پہ یعنی یہ جو یہ گوڑ کالٹی پرڈکٹ ہوگا اور یہ لیس کالٹی پرڈکٹ ہوگا جیسے میں آپ کو ایک سمپل سی بات سمجھا دیتا ہوں سپوز ہم نے پلاسٹک لیا پلاسٹک اس سے ہم نے بنایا کمپیوٹر کیس کمپیوٹر کیس کمپیوٹر کا جو باہر کا جو کیس رہتا ہے وہ بنایا کمپیوٹر کیس کے بعد میں یہ سپوز خراب ہو گیا اب ٹوڑ گیا اس پلاسٹک سے ہم پھر کوئی چیز بنائیں گے سپوز کپس بنائیں گے کپس کمپیوٹر کیس کے پلاسٹک کے مقابلے میں کپس کا جو پلاسٹک ہے وہ لو کاسٹ ہوگا لو کالٹی کا پلاسٹک ہوگا اب جب کپس میں بھی یوز ہوا اس کے بعد میں یہاں پہ بھی ٹوڑ گیا اس کے بعد میں ہم اس کو بنائیں گے پارک بینچ پارک میں جو بینچ لگے رہتے ہیں پلاسٹک کے وہ بنائیں گے پارک بینچ کے بعد میں لاسٹ میں یہ اگر ٹوڑ بھی جاتا ہے یہاں پہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے پلاسٹک ویسٹ اس کو میں یہ جو کہتے ہیں ڈاؤن سائیکلنگ اور کریڈل ٹو کریڈل میں فرق ہے کریڈل ٹو کریڈل میں کوالٹی جو وہ سٹارٹنگ مٹریل کی ہم ڈاؤن گریڈ نہیں ہونے دیتے ہیں ڈاؤن سائیکل نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈاؤن سائیکلنگ ہوتی ہے یہاں پر تو waste نکلتا ہے لیکن یہاں پر waste کم نکلتا ہے جیسے اگر میں traditional method для لوں اور down cycling لے لوں ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر starting material اتنا ہے تو waste اتنا ہے ٹھیک ہے down cycling میں کیا ہوتا ہے یہاں پر starting material آپ کے اتنا ہے لیکن waste یہ وہ کم ہے یہ فرق ہے سمجھ میں ہے نا تو cradle to cradle میں بھی waste بہت ہی کم نکلتا ہے اور دونوں گرین میتھرڈ سے میں بولوں گا گرینر میتھرڈ سے جہاں پر ویسٹ کم ہو رہا ہے یہاں تک سمجھ میں آیا لیکن یاد رکھنا کریڈل ٹو کریڈل اور ڈاؤن سائیکلنگ میں بھرک ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا